مرزا غلام احمد قادینی مرزا 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 مرز محمدیت کی چادر پہنائے گئے مگر سے لیکن ہوئی ہے نا استثناء ہوئی ہے ایک طرف کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے اور آپ سب سے بڑتر کر رہے ہیں ہم سب کا یہی قیدہ ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اب کیا کہے رہے مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائے گئے اب آگے اور دیکھے خرافات جیسا کہ تم جب آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے آپ کی عکس ہے یہاں خبیص اپنی غلازت کو ثابت کرنا چاہ رہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو نبی ہونا یہ دراصل ان کی صورت ہوں میں جیسے آپ کو آئینے میں اپنی شکل نظر آئے یہ کہتا ہے کہ تم آئینے میں جب اپنے شکل دیکھو تو دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہوا اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں صرف ظل اور اصل کا فرق ہے مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل دے اور آپ نے مجھ پر سایا کیا تو میں بھی نبی بن گیا یہ ان کا غلط عقیدہ ہے ایک کتاب کشتی نوح ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے اور ایک دوسری کتاب خزائن اس میں بھی اس نے یہ لکھا ہے قارین محترم برزا غلامت قادیانی کا کفر یہاں ننگا ناش رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں زلی بروزی محمد ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھنا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قادیان میں مجھے دیکھو بھرزا غلام قادیانی دونوں ایک یہ ہے اللہ اکبر اس سے آپ اندازہ کریں کہ پھر تو کل اللہ تعالیٰ کیلئے بھی یہی بات ثابت کریں گے کہ یہ زلالوحیت ہونی کی وجہ سے یا دو باتیں ہوں گے یا تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانا جائے گا اور یا خدا کیلئے ایک اور خدا مانا جائے گا جو اس عیسائیوں کا عقیدہ ہے ان اللہ ثالث و ثلاثہ عیسائی کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اب یہ جو کہہ رہے زلہ اور سائے کا تو اب دو سورتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کا سائے حالانکہ اللہ کے لئے کوئی سائے نہیں ہے اللہ کا سائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو پھر ان کے بقول پھر گوئے آئینے میں اللہ نظر آیا تو محمد کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کفری عقیدہ ہے اور اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا سائے کائنات میں کسی پر پڑ جائے تو وہ بھی علوہیت کا قابل ہے یعنی اس کی عبادت کا لائق ہے یہ بھی کبر اور شرک ہے تو اتنا خطرناک عقیدہ ان قادیانیوں کا ہے کہ اس نے مذہب اسلام کو ہیلا کے رکھ دیا اور جب یہ نبوت والا مسئلہ نکل گئے بیچ میں اور کسی اور کو مان لیا تو قرآن کے چیزار 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 سٹھائیتیں گئی ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو احادیث ختم تب اڑ گئی آپ کا پھر دین اڑ گیا آپ کی نہ نماز نہ آزان نہ حج نہ روزہ نہ زکاة نہ تبکیزی بھی چیز کی بھی اب اس کا اعتبار نہیں تو اس لئے بہت بڑا خطرناک عقیدہ ہے اور یہ اسلام کو منحدن کرنے کا عقیدہ ہے خدا انہیں منحدن کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے ان ناباک عقائد سے امت محمدیہ کو مخفوص فرمائے تو اس کی آگے کچھ تفصیل ہے اور وہ انشاءاللہ پھر بتائیں گے آج کے درس کا یہ خلاصہ نکلا کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انسانی بتا رہا ہے ضابط کر رہے ہیں کہ میں حضور کا دوسرا وجود ہوں اور یہ تناسخ کا یہ عقیدہ جو ہے یہ ہندوں کا ہے ساتھ یہ کہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ کیلئے بھی ظل ماننا پڑے گا اور پھر اس کے نتیجے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اکس ہو رہے تو نعوذ باللہ حیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضور خدا ہے اور اگر حضور کو نہ ویسے اللہ کیلئے ظل ثابت کیا جائے مخلوق میں کسی اور پر اللہ کا سایہ پڑ جائے اور اس سے دوسرا وجود جنم لیتا ہے تو یہ بھی کپر اور شرک ہے اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ الامان والحفیظ اس لئے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے اور ان عقائد جو ہے جو انتہائی غلط عقائد ہے پھر اس میں ایک اور خرابی ایک اور ہے تیسری خرابی ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلطان یعنی المسلم السلطان مسلم ظل اللہ فی الارض کہ مسلمان باچھا وہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر اب یہاں ظل بمانے نائب ہے تو قادیانی تشریف کو اگر ہم ترجی دیں گے تو ہر مسلمان باچھا بھی نعوذ باللہ خدا ہوگا اس لئے حدیث میں تو ظل کا لفظ آیا ہے ظل کا منہ سایہ اور یہاں سایہ مراد نہیں ہے نائب مراد ہے یہ اللہ کی حکامات کو لاغو کرتا ہے اس اعتبار سے اللہ کا نائب ہے لیکن اسری لفظ جل اللہ کا لفظ تو آیا ہے تو کیا مسلمان باچھا وہ خدا بن سکتا ہے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے یا اس کا وجود خدا کا وجود بن جاتا ہے کبھی بھی نہیں لیکن قادیانی ان تشریحات کی روح سے وہ اللہ کیلئی بھی شریک قرار دیتے ہیں اور شریک جو ہے ثابت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بنواہ ہے اللہم صلی اللہ وسلم بارک اللہ سیدہ مولانا محمد عبد الرسول یا حیو یا قیم یا حیو یا قیام برحمت کنستاغیس اسلح لانا شاننا کلہ و لا تکلنا الان جسے نہ طرف اتائیں یا اللہ انساکیوں کا بیٹنا قبول فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ ان کو حضور رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے محبت ہے آپ کی تاپوز نامو سے رسالت کا جذبہ لی بیٹے ہے یا اللہ انساکیوں کو عجل عظیم عطا فرما اور ہمیں حضور کے سچے غلام بنا سچے شہدائر امتی بنا اتباع کرنے والے بنا اور یا اللہ پورا انسانیت کو ہدایت نصیب فرما اور سب کو محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنا اور جن کے مقدر میں ہدایت اور ایمان نہیں ہے یا اللہ چن چن کر ان کو خلاق فرما سب سے ہستیس ان کو مٹا دے ہمیں مسلمانوں کو اسلام کا پاک معاشرہ عطا فرما اور ہم سب کافری خاتم بال ایمان فرما رسول اللہ تعالی